دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ چیرمن پی سی بی کی کوچیز کے ساتھ ورچول میٹنگ کی کہانی سامنے آگئی ہے جس میں ان کے جانب سے سندھ کے کوچ باسطلی کو ڈانٹ دیا گیا ہے سندھ کے ہیڈ کوچ باسطلی کو رمیز راجہ کی جانب سے ڈانٹ دیا گیا وزید تفصیلہ جانیں گے حافظ شہباز سے حافظ آگاہ کیجئے گا کیا اندرونی کہانی ہے کیا کچھ ہوا اس میٹنگ میں رمیز راجہ نے تمام جو سپائی کوچزیں جو کہ کومیس کلیکشن کمیٹی کا حصہ بھی ان کے ساتھ ورچول میٹنگ کی تو سپیٹسل میٹنگ کے دوران ہمارے مصدقہ زرائے کے مطابق جب میٹنگ چاہتے تھے اچانک باسطلی نے بے تکلیف آنا انداز میں رمیز راجہ کو ٹریمپو کہا کر پکایا جس میں رمیز راجہ اس میں اگر انہیں خوری طور پر باسطلی کہا کہ لوگ پسٹر باسطلی آئی ایم چیرمن پی سی بی بی کیرفل اگر اس کے بعد مارے زرائے کے مطابق تمام کوچز جو خاصے مطاعت ہو گئے اس کے ساتھ ساروں نے تمام کوچز سے یہ کہا کہ آپ لوگ جو ہے اپنی پر توجہ دیں خاص طور پر جو سترن پنجاب کے کوچ ہیں اس سے پہلے سیٹرن پنجاب کے کوچ شاہد انور ان کے حوالے سے سامنے آیا ہے کہ ان کو بھی انہوں نے خاصی ٹانٹ بلائی ہے اس کے ساتھ سار کوچز کے جو کوچنگ کا طریقہ کار ہے اس کو بھی رمیز آجا نے کہا ہے تو بیاری نہیں ہے اور صرف دو ایک کوچز ایسے ہیں جن کے بارے میں نے کہا کہ اگر کا کام بہتر ہے تمام کوچز کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی کار کردگی میں بہتری کی ضرورت ہے خاص طور پر انہوں نے کوچز یہ کہا ہے کہ آپ لوگ کوچنگ کریں دوستیاں مطلب ہے یہ پاکستان کریگٹ ہے کسی کی جاگید نہیں ہے اور آپ یہ کام نہیں چلیں گے اس کے ساتھ ساتھ رہا نہیں ہے تمام کوچز کو بازے پیغام دیتیا ہے کہ نئی سیکشی دیمیٹی میں ان کا کوئی کردار نہیں ہوگا اور اگر وہی پاکستان کریٹ میں اب رہے گا وہی کوچ کام کرے گا جس کی پروفارمنس ہوگی کوئی لابنگ کوئی گروپنگ اب کام نہیں کرے گی صرف کریگٹ میں کام ہوگا جو کام کرے گا وہ یہاں رہے گا باقی سب کو گھر جانا ہوگا جس کے بعد ہمارے دلائے کے مطابق تمام کے تمام جو سبائی کوچز ہیں وہ خاصے پریشان ہیں آنے والے دنوں میں ان کا مستقبل کیا ہوگا بہت شکریہ حافظ شہباز آپ نے تفصیل ان آگاہ کیا